مجھے اتفاق ہوا کرسا وہ بڑا خوبصورت منظر تھا حرب میں بھی دیکھا یعنی مسئلہ نووی میں خاص طور پر کہ اثر کے بعد جو ہے وہ بچے سارے سفیر لباس میں اور بڑے خوبصورت اور وہ عرب بچے اور ان کے بنے ہوئے گروپس اور وہ پڑھ رہے ہیں بڑا بڑا مزدار وہ ایک منظر تھا جی پورے ملک میں سعودی عرب میں سب میں ایسے ہی ہے اور اس کا سہرہ پاکستان کے راوالی شگر مل کے مالک سے یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ کو جسر ہے اچھا جی وہ کیسے یہ پورا سسٹم جو سعودی عرب کا تحفیظ القرآن کا سسٹم ہے اس کو ارگنیز کیا اور شروع میں اس کی معجد جو ہیں وہ راوالی شگر مل کے مالک یوسف سیٹھی رحمت اللہ اللہ اکبر یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے جیسے طالب علم کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے جی جی یعنی پاکستان کے ایک فرد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہاں پر جو حرمین میں جو تحفیظ القرآن پورے سعودیہ میں جو سلسلہ ہے انہوں نے اس کا آغاز کروا ہے یہ یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے فوراں بعد دی دی پاکستان کے محکمہ تعلیم کے ساتھ انہوں نے یہ کوارڈنیشن کیا تھا دی دی کہ آپ ہائی سکولوں میں قاری اپائنٹ کریں تنخواہ میں ان کی ادا کروں گا اور مختلف سکولوں میں ان کی طرف سے تنخواہ پانے والے قرآن اپائنٹ کیے گئے اور وہ پڑھاتے رہے پھر اس کے لیے انہوں نے اس کے بعد پاکستان میں قرآن کی تعلیم کے لیے ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا تو وہ اس ارادے سے سعودی عرب کا سفر کرنے گئے کہ میں وہاں سے قرآن لے کے آتا ہوں دیکھوں کہ کیا ہے ٹھیک وہاں سے عرب کاریوں کو لے کے آؤں گا اور وہ یہاں پڑھائیں گے اچھا دی وہاں جا کر ان کو احساس ہوا کہ عرب کے ملک میں قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ کی زیادہ ضرورت ہے جی ٹھیک یعنی پہلے وہ خود پڑھیں پھر اس وقت انہوں نے پاکستان سے بڑے چنیدہ قرآن کو لے جا کر کے وہاں ان کو پڑھانے پر معمور کیا اور یہ ہستہ ہستہ اپنے خرچے پر مکہ مکرمہ میں مسجد بن لادن کے اندر انہوں نے ہلکہ شروع کر آیا پھر مسجد الحرام میں پھر ریاض میں پھر سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء مشایق سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور پھر ان کو ساتھ ملا کر کے جمعیت تحفیظ القرآن الكریم کے نام سے تنظیم جو تھی اس کی اس سے آپ بھی منسلک ہے وہاں پر اس کے بعد پھر وہ انہوں نے خود اس کو اتنبال لیا اور یہ یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ کا سارا اور اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ قرآن مجید ان کے حق میں شفاعت کرے اور ان کو جو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے لیکن میرے لیے یہ بڑی خوشکند بات ہے آج کے اس پروگرام کا حاصل ہے کہ ایک پاکستانی جی 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 یوسف سیٹھی صاحب ان کو یہ عزاز حاصل ہوا رہوالی شگر ملاب نے بتایا جی جی اس کے پاکستان کے فورن بعد ایک پاکستانی نے جا کر عربوں کے ہاں تحفیظ القرآن مجید کا سلسلہ جنب اس کا آغاز کیا